تو ادھر یمنا نگر میں اتحاسی کپال موچن میلہ کی ودیوت شروعات ہو چکی ہے میلہ چار نومبر سے آٹھ نومبر تک چلے گا اس خاص موقع پر کمیشنر رینو فولیا مکھی اتیتی کے طور پر پہنچی اس کے ساتھ ہی ہون یگ اور دیپ پرجولت کر میلے کی شروعات کی بتایا چارے کی میلے میں اس پر دس لاکھ سے بھی زیادہ شدھالو پہنچیں گے تو یمنا نگر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اتحاسی کپال موچن میلہ کی شروعات ہو چکی ہے تو آپ کو بتا دی گئے میلہ جو ہے وہ آٹھ نومبر تک چلنے والا ہے اس خاص موقع پر تمام ادھیکاریوں نے پہنچ کے پوجہ ارچنا بھی کہ اس کے ساتھ میلے کی شروعات کی ہے تو جیسا کہ اندازہ لگایا جارہا ہے کہ اس سال بھی پہلے کی طرح جو تمام شدھالو ہیں وہ بڑی سنکھیا میں یہاں پر پہنچیں گے تو جیسا کہ زلہ پرساشن جو ہے جس نے آکھرو کا اندازہ لگایا اس کے انسار قریب لاکھ سے زیادہ جو شدھالو ہے وہ یہاں پہنچ سکتے ہیں تو چار نومبر سے آٹھ نومبر تک یہ پورا کارکرم چلے گا یمنا نگر کی تصویریں آپ کے ٹیلی ویجن سکرین پر اتحاسی کپال موچن میلہ کی شروعات ہو چکی ہے آٹھ نومبر تک یہ میلہ چلنے والا ہے یمنا نگر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اتحاسی کپال موچن میلہ کی شروعات ہو چکی ہے چار نومبر سے آٹھ نومبر تک یہ پورا میلہ چلنے والا ہے اس خاص موقع پر تمام جو ادھیکاری تھے وہ یہاں موجود رہے میلے میں پوجن ادھیکاریوں نے کیا ہے اس کے بعد اس میلے کی شروعات ہوئی یہ تصویریں اس وقت کی آپ دیکھ رہے ہیں تمام ادھیکاریوں نے یہاں پہ پہلے پوجا پاٹ کیا اس کے بعد اس میلے کی شروعات ہو گئی ہے آٹھ نومبر تک یہ پورا میلہ چلنے والا ہے اور پرشاشن نے جیسا اندازہ لگائے اس کے انسار کرب لاکھ سے اوپر شردھالو یہاں پر پہت سکتے ہیں تو پوجا کے بعد جب میلے کی شروعات ہو جاتے تمام جو ادھیکاری ہیں پورے میلے کا جائزہ لیتے ہیں اور کیا کچھ تصویریں رہیں وہ آپ اپنی ٹیلیویشن سکرین پر اس دوران دیکھ سکتے ہیں